بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف اللنبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واسحابہ اجمائین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرکان الحمید من عمیل صالح من ذکر او انثا وہو مؤمن فلنحینہ حیاتاً طیبا صدق اللہ مولانا لزین وصدق رسول النبی الكریم الامین ونحن وعلا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیم اکمرت بدروشی پڑو صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا لکا صحابی یا نبی اللہ اب مباد واجبولے ترام دوستو بزرگو اور عزیز بھائیو تسیت میں حضور دے ذکر دی محفل شریکہ میں دعا کرنا اللہ میری تتو اڈیہ حضری قبول فرمائے جس محبت انعال حضرت اللہ مولانا کاری کفایت اللہ نقشبندی صاحب اور انہ دے پوری ٹیم نے خوبصورت محفل پاک سجا کے منو تتوانو حضور دیاں گلنا کرنا موقع دیتا ہے اللہ نے انویست عجر عظیمتا فرمائے سٹیج دے اٹھتے میرے مسئلہ دے خوبصورت نام پیران ازام مشایخ ازام علماء ربانیین جنہ دے نام تو میں واقف ہاں بھی یا نہیں بھی سارے میرے تو سردہ تاج نے سارے میرے واسطے محترم نے برخصوص میرے برادر مکرم انتہائی واجب الہترام شخصیت سابزادہ والا شان سابزادہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب زیب سجادہ نشین آستان آلی یا ڈھونگیاں شریف شریف فرمانے اور اس نے نال نال بھی سید مباشر حسین شاہ صاحب اور جال مصطفیٰ ایک صاحب دیگر بھی میرے محترم سارے سردہ تاج نے اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے میں بلا تمہید اپنے گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا ساڑھے بارہ ہو گئے نے سیال دیا رہتا نے لمی تمہید میں تو ان پتہ میرا مزاج ہی نہیں بننے دا ایک کوئی جبلہ بول کہ میں گفتگو شروع کرنا چاہنا اجازت ہے اچھا ہے تکلیف دے لکھ میں نے پتہ ہے بندہ نگی تھا کر کے بھئی ٹھاو گئے تو اٹھ کے پڑا جانا پوے نا بڑا سیاپا ہوند ہے تے جے تُسی میری عزت کرو اللہ تو اڑیئے اسطانچہ اضافہ فرمائے اٹھ کے تھے آجوں تو تڑی بیروانی اے جنہیں بیٹھے ہو سارے اے دو لہنہ جڑیئے دیں میں نے پتہ میں تکلیف دیتی ہے اس چیزوں میں قبول کرنا اکسیپ کرنا لیکن میں نے بار بار سجھے کبھے وقت اگر تُسی آجو چلا جزا کرنا اللہ تعالیٰ تنو برکہ دے وے ایک کو ذرا کم پڑھ سکت ایک کو فیلال کم تشریف رکھو جی تُسی پریشان نہ ہو میں نے تو اڑیئے احساس سے مکمل بیٹھن دا تُسی زرا نوازی کہ تُسی بیٹھے ہو تشریف رکھے ہیں میں ان گفتگو شروع کر لگا جو میں نے حکم ملے اوہ دیت عمیل کر دویا میں جڑی آئے ببارکہ تلاوت کیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ مجید مرحانِ رشید فرقہ نے حبید اندر شاہد فرمایا من عمیلہ صالحن میں رک رک کے بولاں گا ٹھے 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 تاکہ تُن اپنی گال سن جا سکا اللہ فرما دے من عمیلہ صالحن قرآن دے کام چنگے کرے عمال اچھے کرے عمال صالح کرے عمال نیک کرے من ذکرن او انسا او بی بی ہوئے یا بندہ ہوئے اے نہیں کہ بی بی کام چنگے کرے تو سواب تھوڑا ہوئے گا بندہ کام چنگے کرے تو سواب زیادہ ہوئے گا نہیں مطلقا فرمایا کہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے بی بی ہوئے یا بندہ ہوئے کام چنگے کرے عمال اچھے کرے عمال صالح کرے وہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے ہاں ایک شرط ہے یا اللہ اکیڑی فرمایا وہوہ مؤمنن ہووے ایمان والا یہڑا تھوڑا جلے سوستی نہیں جنہوں چلیوں ذرا سبحان اللہ فرمایا ایک اکو کم ذرا فرمایا وہوہ مؤمنن ہووے ایمان والا جی تو ایمان والا ہو کے کم چنگے کرے گا میری بات نہیں اللہ دا قرآن فرمایا ظاہری طورت دنیا تو تر بھی جائے تہے سمین تہے مزار کبر وچے ٹر جائے جی تو ایمان والا ہو کے کم چنگے کرے گا رب ماندے میں رب ہو کے وعدہ کرنا فلا نحیینہ ہو حیاتن طیبہ انہوں سونی زندگی دے چھڑاں گا انہوں اچھی زندگی دے آنگا آلہ زندگی انج کہلو توڑے تخیلاتو تصوراتو گمان وچے وہ زندگی نہیں آئے گی جیڑی انہوں دے آنگا پر شرطے ہوئے ہوئے ایمان والا لو جی اے میں ترجمتاً سنالے ہن میں دی تھوڑی وضاحت کرنا چاہنا سوالیں پیدا ہوں دے قرآن نہ دے ہوئے ایمان والا باقی آیت میں پڑھئے برکت واسطے آج میں جو تنو سبق سنالنا علماء دی موجودگی بیچے ایک کوئی نفس میں گفتگو کرنی یہ مؤمن ان ایمان والا ایمان کیا نہیں سیدہ نہ آئے ایمان کی نوع دے لے پرنے ڈالے ہو ایمان نمازہ پڑھن دا نہ آئے اوہ لوگوں نماز روزہ حج زقاط فرض فریضہ صوم صلات اے ایمان نہیں ای کس سارے عملے صلح ایمان والیاں تے فرضنے جنو سمجھے یہ سیرمہ روزنانگ نماز روزہ حج زقاط فرض فریضہ صوم صلات ترجت گزاریاں قرآن کیا طرقت ہوں اے ایمان نہیں اے تے ایمان والیاں تے فرضنے میرا موضوع میں ایمان کی ہے ایمان کی ایمان کیا نہیں ایمان کی نوا دینے میں اس تو پہلے ایک مثال دینا چونکہ پہنڈ دا پاہولے میں نیچاندہ رات دے ساڑھے بارہ وجہ میں میری گلز آیا ہو جائے میں ایک مثال دے کے بات سمجھانا چاہنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مثال دے کے سمجھائے ایسے سارے بیٹھے ہیں باور ایک بندہ آجائے چلوں میں اپنی گل کرنا مینو مخاطب کرے شاہ صاحب میں کہاں جی کہوں نے بھئی کی دعا ہے تو وہاں کہ شاہ جی میں آئے تو لنگ دا صاحبہ آبار سپیکر دی واض گئی ہے تے کہ خیر ہے تے میں کہا جلسہ آنڈا ہے کاری کفید صاحب سلانہ پروگرام کرنے نہیں تے وہ پروگرام میں سڑھا میں کہا پروگرام ہے کہوں نے کدو آئے تو وہاں کہ شاہ جی میں تو لنگ دا صاحبہ آبار تے شاہ صاحبہ جڑا چک ہاشمی آئے نا اس مسجد نو اس پیڑ دی مسجد نو میں پانچ کروڑ پہیاں دینا چاہنا میں سنوگنا ہے پانچ کروڑ رہا ساڑھے پینڈ دی اس چاہ کا عشمیہ دی مسیح تے جے پانچ کروڑ لگ گیا یہ دلان کی دی مسالی مسجد بنے گی شانتار مسجد بنے گی آج جتے باہر گڑی کھڑا آکے ایسی مسجد چھوٹی جو آکے پانچ کروڑے سمجھے دے نا میں کاری سالوں کا چاہ کچھ چاہ پانی مغوا ہو پراؤنا آیا پانچ کروڑ دے نا پیا او بندہ میری گھر سنو لے واقے شاہ جی گالتہ سنو لوں میری پانچ کروڑ دے نا میں بڑے گردوارے بنوائے نہیں بڑے مندر بنوائے نہیں بڑے گرچے بنوائے نہیں بڑے یہ مسجد بنوائے نہیں اس پینڈ دی مسجد نو پانچ کروڑ دے نا پر شاہ صاحب میری گھر یاد ہے کہ میں مسلمان نہیں جے میں مسلمان نہیں میں حیسائی ہیں پینڈ ڈالو جس لو نے رکھنا ہے میں مسلمان نہیں تے اگلا جملہ میرا پتہ دے گی جوڑا میں بڑا خوش ہوئی ہے نا پانچ کروڑ مسید لاب دے پیا جس لو نے رکھنا ہے میں مسلمان نہیں تے اگلا جملہ میرا پتہ دے گی ہونا ہے جناب پانچ کروڑ اپنے پورڑ رکھو تو اسی پانچ عرب بھی دیو تے تینو پائی کچھی کونڈی دے کوئی سواب نہیں اینی گل میں اس بندر کردہ ہوں وہ میرے پانڈال جک بندہ کھڑا ہو جائے شاہ صاحب صلی اللہ علیکم شاہ جی مہت غریب آدمی ہیں یہ تھے تکنوڑاں دی ہیں گلنا پہ یہ ہو دیا نے باوہ جی مہت مسکین آدمی ہیں ستہ سور پہ یہ جاری کمانا لہا فروڑ دی ریڈی لانا شاہ جی یہ مسجدی تمیدہ کم شروع ہے نا تو شاہ جی دس سور پہ یہ میرا حساب آلو میں انہیں جو گئی ہیں میری انہی کو حسیتیں سنیو تو انہوں کی تھیلے ہونا چاہنا وہ آکے شاہ صاحب دس سور پہ جنی میری حسیتیں اے میرا قبول کر لو جس لئے دس سور پہ دے گا ن انہوں میں نبی پاک دی حدیث سنوانگا اے میرے نبی دے گلام تو دس سور پہ یہ دے کے دل چھوٹا نہ کر چودہ سو سال پہلے تیرے تو میرے حضور نے فرمایا مم بن اللہ مسجدن بن اللہ حبیتن فی الجنہ جنہیں اللہ کی رضا دے واسطے مسجدی تمیر ویچ ایک ارپیہ بھی دیتا رب انہوں نے جنت محلتہ فرمائے گا تو سیمین پوچھا شاہ جی عجیب گل کر دیوں پہ اوہ پانچ کروڑ پہ دے 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 د امان دی انہوں میں دس سکنے جڑے بندے سبان اللہ نہیں پہندے کیونکہ اچھی جگہ تمہیں تو سب باچڑے ہیں ویچے بھی بیٹھاں دے تمہیں نظر ایڈا بڑا دے وڈا مجمع کوئی نہیں اور تو انہوں میرے مزاج دا پتا ہے میں کتھی طورتے یہ چیز دنوں لائک نہیں کر دا ہوں باہر دروازے دا قوام کھڑوتی ہوئے تیتاں گل کرنے دا سواد ہوئے بندے پاہمیں دس بیٹھے پاہمیں سو بندہ بیٹھا ہوں دے سارا ہنچ کر کے بیرے تو میں ہوں دا کی کرنا ہے ساتھ سوڑ نوکر رضور دے کمی ہوں دے پتا ہے لگے رضور دے نمک حلال نوکر بیٹھے ہوئے سنیوں آج جی گفتگو تا موضوع پھل کے توڑے سامنے آگیا کہ قدر ساری ایمان دی عزت شان وقار عظمت مرتبہ رتبہ پروٹوکول آنرت مقام ایساپ ایمان دے ہون میری تقریب شروع لگی ہے میں اپنی تقریب پہلا بولنے لگا ایمان کے ڈشائدہ نہ آئے مارو سے رہے ہیں ایمان کس چیزہ نہ آئے میرا موضوع یہ ہے نمازہ روزہ حد زکاتہ فرض فریضے سامن سلات اے ایمان والیاں تھے فرض نے اے تی میرا موضوع ہی نہیں موضوع میں ایمان کی نوادے نے آؤ سنیو تھوڑے وقت زیادہ میں تنگل کرنا چاہنا اپنے موضوع دی پہلی ادیس پاک پیش کرنے لگا جتو میں دی سنا لگا میری ویڈیو ریکارڈوں ہون رہی میرے جان تو بات تسلینا ہوئے میری ویڈیو منو پھر نہیں دیوے گی اپنی گلتوں سنانا بھی میری جمعہ داری وخانا بھی میری جمعہ داری تے شیر علی میں تتی توڑ دیو نہیں پڑھنا کیوں کہ لے تسی شیر علی موڈہ چی نہیں جتو توڑا مزاج میں ویکھ لیا پھر انشاءاللہ میں شیر پڑھ دیا گا سنو سنیو نا لے ویسے بھی شیر زاؤ کے کبلا تقریر تا نہیں نا تقریر اللہ دا قرآن نبی دا تقریر ہے جنہی میں کرنا پہا شیر جس سے زاؤ کے میں اپنے موجودی پہلی ادیس سنا لگا جتو ادیس پڑھا لگا علماء دیتے پراماد قدماتے ہاتھ رکھے ذمہ دارنا گفتگو کرنگا المستدرک الاس صحیحین او دی جلد نمبر چار او دیو چمی ادیس سنا لگا دونوں حضور نے فرمایا صحابہ فرمایا میں ربدا یار اعلان کرنا حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک دور ایسا آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا نبی مکرم شفی معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا صحابہ یاٹی لن ناسی زمان یجتمعون فی المساجد کہ میری گل نہیں سردر صاحب دی بات نہیں علماء دی بات بھی حضور نے فرمایا فرمایا یاٹی لن ناسی زمان یجتمعون فی المساجد فرمایا ایک دور ایسا آئے گا ایک وقت ایسا آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا یجتمعون فی المساجد لوک مسیطنج کٹھے ہونگے رش ہونگے مچ میں ہونگے تاحد نگاہ جم میں کفیر ہونگے لیکن حضور نے پتا کیا فرمایا فرمایا صحابہ امومن ہی ہونگے عذاب بے قبر شروع کرلا میں قبر دی واشت قبر دی تنگی قبر دی گھرائی قبر دی تاریخی اوہ ٹاپک شروع کرنا کہ ایلو رکھا ایلو رکھا کیونکہ جدو اوہ میں سنانا پھر تسی واقعی چھپ کر کے بہنے کیونکہ میں گل ہو جی کرنا پی ہے جدو مولوی صاحب آخر ساپ بچھو ٹھومے کیڑے قبر داب مر گیا مر گیا تے قدر وہاں سبحانہ اللہ اوہ تینج بندہ مولوی مر گیا بھائی تے جیت تسی انج بہنے تمہیں اوہ موضوع شروع کر لینا تے جیت چاندیو حضور دی گل کری تے را مسکرا کے سبحان اللہ فرماؤں میں اچھی نیت لے کے آئے کہ گل پا ہوں ایک سنانا چاستنا سنانا سنیو حضرت تمہیں جو فرمانا فرمایا صحابہ ایک دور ایسا آئے گا یجتبعون فی المساجد لوک مسیطان کٹھے ہوں گے رش ہوں گے مچ میں ہوں گے جب میں گفیر ہوں گے لیکن رسول اللہ فرماؤں وَلَيْسَ فِيهِ مُؤْمِنُنُ وہ مومن نہیں ہوں گے صحابہ بننے اتھکا ملی والیہ تیرے قدمات ساڑا ماں پر قربان جائے یا رسول اللہ مسیطان میں چونہ تیمان والے اندرشان نہیں ہے سنو اپنے نبیدہ فرمان فرمایا صحابہ ہاں ہاں یجتبعون فی المساجد مسیطان چھ رش ہوں گے مجمع ہوں گے جب میں گفیر ہوں گے لیکن صحابہ مومن نہیں ہوں گے حقہ وجہ کیے فرمایا آنگے مسیطان میں چھ پڑھنگے قرآن کرنگے لمبے لمبے سجدے پر صحابہ دل میں چھتوڑے نبیدی قدورت عداوت تے دشمنی رکھنگے اس واسطے ایمان والے نہیں ہوں گے پتا چڑے سنیو مسیطان آکے اکلتے کھلو کے ساری رات عبادت کرے اگر رائی جیتا نے جنا بغضِ رسول سینے میں چویا تو ایمان والا ہو سکتا زیری زبان ٹھیک ہے بولے ایمان والا ہو سکتا پتا چلیا ایمان نمازہ زکاة حج فرض فریضہ دنا ایمان نہیں ایمان آمینہ دلال نل محبت دنا آؤ سنیو اپنے موضوع دید دوسری عدید سنانا تنو جیدی عدید سنانا اے تنو بخاری شیف چھو سنانا پہلی جلد بڑی مشہور حدیث علماء نے بچے بچے نے سنائیے برکتوہ سنانا دینا حدیث نے بخاری پیش کرنا چاہنا حضور نے فرمایا صحابہ فرمایا فرمایا جنہی دیر تک کوئی اپنی ماں پہو پہنا پرا یار سجن سنگی ساتھی بطر ویر ون ناسی اجمائین اے کائنات مصطفیٰنا پیار نہ کرے کوئی ایمان والا ہو سکتا نہیں پتا چلے یا ایمان حضورنا المحبت دانا لو جی اپنے موجودی میں تیسری دیس سے پاک اے صوفی سارا رہا ہوں تو سبانہ اللہ کیا سبانہ اللہ کیا کہا پہ سنڈے ہیں تو ایک میلہ ویکھنا ہے تو تیرے لڑ میں شاہ باشی تیرے بے وکوفانہ کام کیتا تو توجہ درات اپنے موجودی تیسری دیس پاک سنان لگتا لوں اے میں حدیث پڑھنا تھا مسلم شریف چھو مسلم شریف چھو تیسری دیسے پاک پاک پیش کرنا چاہنا میرا موضوع میں ایمان کی نوا دے لیں سنیوں مرادِ مصطفیٰ مطلوبِ مصطفیٰ مریدِ مصطفیٰ دعاِ مصطفیٰ امیر المومنین حضرتِ سینا فروقِ آدم رضی اللہ عنہ پینڈالے ہو کون عمر جتے بارے میرے حضور نے فرمایا فرمایا صحابہ ہر نبی دی امت دا ایک محددس ہندہ ہے میری امت دا محددس میرا عمر ہے صحابہ پچھیا کملی والے اب محددس کی نوا دے نہیں حضور نے فرمایا تتقلم الملائکہ تولا لسا نہیں جدی زمان تے فرشتے بولن جدی زمان تے فرشتے کلام کرن اوہ محددس ہندہ ہے اوہ پینڈالے ہو میری گل نہیں علماء دی گل نہیں کس دنیا در بلہ ملوانے پیر مفتی ذاکر پادری دی گل نہیں مراتِ مصطفیٰ مطلوبِ مصطفیٰ مریدِ مصطفیٰ دعاِ مصطفیٰ حضرتِ فروق یا سبت اللہ ہوتا لہو عرض کیتی کملی والے ہیں میری ماں مدینے والے ہیں میرا باپ یا رسول اللہ میری یہاں پہنے کملی والے ہیں میرے پرہا لج پالو میرے یار سونیا ہر چیز تو ود کے منو تورلل پیار کون پہنے دے عمر پاک عرض کیتی لج پالو ماں پیو پہنے پرات یار ہر چیز تو ود کے تورلل پیار پر سونیا منو اپنی جان زیادہ پیاری ہے حائے عمر پاک نہ دے نا یا رسول اللہ ہر چیز تو ود کے منو تورلل پیارے پر منو اپنی جان زیادہ پیاری ہے حضور نے پتہ نہیں فرمایا پڑھو دیسے بغروز روش انددہ کتابہ میں چمک دی پی حضور نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں تیرا ایمان نہ مکمل ہے تیرا ایمان اتورہ ہے عمر پاک نے بننے ہاتھ سونا جان دے بھی تسری مالو کو سونا جان دے بھی تسری مالو کو میرے حضور نے فرما عمر ہون تیرا ایمان مکمل ہو یا ہی تو پتہ چلے سنیوں جنی دیر تک کوئی جان تو ود کے نبی نل پیار نہ کرے کوئی ایمان والا ہو سکتا شیر سنا اور سنا لو سباہان اللہ نہیں اور مکی سمجھائی تو شیر سنا ٹھیک ہوں گیا عمر پاک رضی اللہ عرض کی لو جی بار سب عمر پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جان دے بھی تسری مالو کو آؤ میرے نبی دولہ متوجہ فرمائیو امیر المومن سیدنا فروع کے عالم عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ اے مالاق دے کاجل والے ودوہا دے چہرے والے واللہ زلدیاں ظلفاں والے ہاں میم دیاں کنڈلاں والے یا سیندے سیریاں دیا لڑیاں والے سیدنا فروع کے عالم رضی اللہ تعالیٰ اے امیر والے جان دے بھی تسری مالو کو عمر کی عرض پہ کر دینے یا رسول اللہ سادہ تی اقیدہ تی مانے بے کیا پیش کروں تجھے جناب فروع کے عظم کی عرض کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ سادہ تی اقیدہ تی مانے بے کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز ہماری فروع کے عظم کی پیش کر دینے یا چملی والیا میرا تی اقیدہ تی مانے بے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جا بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جا بھی ہماری موضوعی چوتھی اور شاید آخری حدیث پاک شما کے میں تقریح ختم کر دیا توجہ ہے تو میرا موضوع ہے ایمان کی نواں دے حضور جنازہ آیا جنازہ آیا جنازہ اگے ڈیڈ باڈی پہی اگے ڈیڈ باڈی پہی میت پہی چار پہی حضور مسلح امامت کھڑے پیچھے صحابہ اکرام یہ صفحہ حدیث میں پیچھے صحابہ اکرام یہ صفحہ لگی اگے چار پہی حضور تکبیر پڑھے لگے اتھے تک میرے نبی ان قریب چند سیکنڈ بعد سرکار نے تکبیر پڑھ دی نہیں سی اور سنیو حضور تکبیر پڑھا لگے لینا ہاتھ حضور دے ایتھے تک پچھو مجمع حضرت سگینا فروق اعظم میرے حضور امامت یا سگیبی یا رسول اعقا جی حضور دے حضور ایتھے حضور نے اتھلے کر میرے حضور نکی بلے والوچیرہ پھیریا صحابہ فرما جی عمر کی مسئلہ ہے کیے کہا خیر ہے عمر پاک نے حضور اے جنازہ ترسہ نہیں پڑھنا فرما کیوں عمر عرض کیتے حضور بڑا گناہ دارے اے بڑا سیاہ کارے بڑا پتہ مالے کملی والے اے مرنالا اس قابل نہیں کس تُسی یہا جنازہ پڑھو حدیث پاک مرنالا واقعی گناہ دار سی اے نہیں کہ عمر پاک نے کوئی الزام لاشڑیا سی وہ واقعی گناہ دار سی کہ عمر پاک ارز کر دینے یار سو تُسی جنازہ نہیں پڑھنا فرما حافظ تو ہوتا تا بولنے نہیں ہے حضور نے فرما عمر رکھ ذرا عمر ٹھے جو ذرا سنیوں میرے حضور نے صحابہ مخاطف فرما میرا موضوسی ایمان کی نوان دے حضور نے صحابہ گیتا ہوئے واقعی میری قوم کڑھے تو صدقے جاماں حضور نے فرمایا صحابہ تو ہوتے میں چو کوئی بندہ گوائی دیندہ ہے انہیں کوئی جنگہ کم گیتا ہوئے سارا مجمع چپ چونکہ مرنوالا گناہ گار سی کوئی بندہ نہ بولیا حدیث و باقی جنز ایک صحابی آتھ کر آقا جی حضور میری کی جورت تو ہوتے سامنے میں غلط بیان نہیں کرا تو اسی دلان دے پیت جان دے ہو یا رسول اللہ انہوں نمازان پڑھ دے میں نے ویکھیا روزے رکھ دے میں نے ویکھیا زکاتان دے دے میں نے ویکھیا تجھتا پڑھ دے میں نے ویکھیا قرآن پڑھ دے میں نے ویکھیا یا رسول اللہ ایک گلدی مہنگ بھائی دے لے حضور نے فرمایا کی ارجگیتی کملی والیا میں ویکھیا سی ایک مرتبہ لسکر اسلام جنگ کر کے واپس بھیا ہوں دا سی ایک میدان میں چلسکر نے پڑھا ہوں دا سی مدینہ دے لارے میں میں کیا سی سارا لسکر ستا سی اس مرن والے تلوار پھڑی سی تلسکر دا پیرہ دن دا سی یا رسول اللہ تلوار پھڑ کر لسکر دا پیرہ دن دا سی حدیث وقان دی ذمہ داری میری ہے اس سنیوں پہلہ میرے حضور صحابی وال ویکھن پہ جس نے صحابی نے گوائی دیتی حضور نے ادھروں نظر ہٹائی اتکو مرول ادھروں چہرہ ہٹایا اس ڈیٹ باڈی اس میت اس جنادر مخاطف فرمایا فرمایا فرمایے والے آج سارے تنو جنمی سمجھ دے لیں میں رب دا یار اعلان کرنا تو پکا جنتی ہو میں رب دا یار اعلان کرنا تو پکا جنتی ہو میں حدیث وقانہ حضور ممبر تکھڑے ہو گئے حضور نے تین مرتبہ حضور نے تین مرتبہ فرمایا ویاس بندے دا کئی اعلان نہیں جیدے سینے ویچ مصطفیٰ بھی محبت نہیں تو آج نہیں میں اٹھتے جانا ہے تھک گیا سیر مارکتا سنڈر نوبر تو آگی سیر مارکتا رات دے پونے اکبر پوڑ پل کے ایک چوار چدہ سمیٹ رہا ہے ایک وجہ پہنڈ دا موڑو ہے موڑو بھی پوچھے تھکے تھے بے وکو فاطمینہ پوچھڑ نہ رہا بھی اللہ دے بندے بے خدی رہا لانگی تو بھلے پوچھڑ نہ تھا گیا ہو اچھا پتا چلیا حضور نے فرمایا اللہ اللہ ایمان علیم اللہ محبت اللہ ہو اس بندے دا کئی ایمان نہیں جیدے سینے ویچ حضور دی محبت نہیں پتا چلیا لوگو ایمان مدینے والے نال عشق دارا اچھا جی میں کیسی چوتھی یا شاید آخری دس سو منوں ایک اور سناوہاں کے باس کر رہا اے اے تو اٹھتے ہوئے ایز یو بیش جی میں تسریہ اگر تسریہ اگر تسریہ ایک سنا دو پھر جیس سنا دیا داس میرے لگا پھر محبت سنا کر رہا چلو ہنو سنو ذرا میرا موضوع ہے ایمان کی نوا دینے تا چلو بھئی پینڈ آ رہے ہو تو انو میں بڑی دیر ہوگی بیٹھے ہیں انو تھنڈ تھنڈ تھا موسم میں زمین تھے بیٹھے ہو جب چلے زہر پر دیں تھلے پرالی آئے کہ نہیں ہے بھر انجی کارپٹ پہ آئے پرالی انجی تھوڑا نگا کم ہونا سی دیچہ انجی دفعہ تھنڈ ہے جیڑی دیست تا انو سنان لکھا جیتے میں سنان لکھ کامیاب ہو گیا ایک مندہ پر حضور دی گالے بڑی سوری پر مولوی رو چاہتے کونی آئے بیان کر گالے لگو آشریز پڑھ کے اللہ نہ کرے میں سنان لکھ کامیاب ہو گیا نا تو تسا صرف ایک کھیس دا والتی لاکر کے سن لئی نا میں تو نلوادہ کرنا سوئے پٹھے وڑ دے مچہ ساہے دی پر شرط دے ہوئے کہ تھوڑا جکھے سی ٹلی کرو جیتے ہیں جی کوٹھی رکھو تو مڑا اڈا کرکر کونی پہندا پیا اجیو چیز تھا دے میں بچ گیا تھا تو انہوں میں کچھ نہیں ہوں گا بڑے بندر بڑے بندر مافی چونکہ بزرگ کمزور جوانوں درہ پتہ لگ دی حضور دے کمی بیٹھے تو اسی سبحان اللہ فرما ہو نا چار پنچ میرے پرہائے سے جنے میں اپنے مزاج دے خلاف جا کے کوئی نہیں پیاندا ہوئے تو سبحان اللہ کے انہوں پیاندا کیوں انہوں پتہ کی آخری عدیس بات ختم تقریق ختم مکمل ختم کر آگئے لیکن اگر حضور دی گل سنو کے سبحان اللہ کہندے دل نہ کرے پھر میں ریکویسٹ کرانگا میں اشارہ کرنے دے مجبور نہ ہو جاؤں تھوڑا جرے رضا کرانا تو انہوں نے لکھلے میرے پر انہیں بکھلے بڑی درہ دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی حدیث دے راوی نے تسی میرے والے میں تنہوں نے نہ لے حدیث سناوا گا نہ لے مندر کشی کر کے سناوا گا کیڑا کیڑا کیتے کی کی کر دا سی پہا شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات عبداللہ ابن مسعود حدیث دے راوی نے آپ فرماں دے رہے ہو چاکہ شمیہ درین والے ہو مکہ پاک وی کتے کتے میک اپ سنو موڑا کردہ سی ایتکو میرے والے انہیں شیشے کے کھلو جانا میک اپ شک اپ کرنا اس دور دا جڑا ہے سی وہ کرنا ادھی روٹین سی ہو دا مزاد سی انہیں میک اپ کرنا ملا دیو ایک دن شیشے کے کھلو تا تیار شیر پہ ہو جیلے باو شاو بڑ گیا اور ادھی خود پسندی دا عالم ایسی عبداللہ ابن مسعود فرما دے جیلے تیار ہو جانا سی تو شیشے میں اپنے آپ موڑے کے اپنی طریف آپ شروع کر چھردہ سی کی کوئے میری عاد کے ڈس ہونے نہیں ماں میری کیڈی سونی ہیں میری باڈی میرے پیر میرے رنگ نچتا ہے اینج اپنی طریف وہ آپ کردہ سی ذرا موسکران کہ سبحانہ نا فرما ہو رہا اپنی طریف آپ کردہ سی عبداللہ ابن مسعود فرما دے ملا تو کیوں ایک دن شیشے کے کھلو تا بند بھب کے سونا تیار ہو گیا نا بہو سو بن گیا کہ جلویچ پتہ کی سوچتا ہے باہر جانے ہیں مکہ دے بزار ویچے نکڑنے ہیں لوگ وکرنے ہیں تیری خیار مندہ اکڑا سونا ہے میری طریف کرنگے واہ واہ کرنگے میں خوش ہو جانگا سنیوں نے جملہ مکمل ہوئے اے پاہوے بندے پجاہ نے اینج بولن کے پانچ سو بیٹھا ہے نبیدو غلامو عبداللہ عبداللہ مصور فرمادی ملاتی یو ایک دن روٹین وائز کرو تیار ہو کے بند بھب کے سونا بھو بند کے ایدرو بزار مکہ ویچے ای آگیا ایدرو آمینہ دا لال آگیا آئے حید اللہ یا رسول یا رسول یا رسول زندہ زندہ جدا کر اللہ اے نعرہ مار کے تو پچھلائے تو جدا کر اللہ حضرات توجہ عبداللہ 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 ملاتی ملاتی بند بھب کے سونا تیار ہو کے بزار مکہ میں چھے آیا ایدرو آمینہ دا لال آگیا مرے والد تو ساں وکڑا میں توڑا نہیں وکڑا عبداللہ 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 جس لئے حضور آئے نا اے جنہیں وکڑا حضور نو ٹک ٹکی لاغے نا حضور نو ویندہ پیا اوہ لوگ کو وکڑا کیسے ودو ہادا مکڑا آئے واللیل دیاں زلفانے مازاگ دے کاتل نے حسنو جمال مصطفیٰ بے نقاب و بے حجاب عبداللہ 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 فرما دے رہے میرے تے تیرے نبی دے حسنو جس محب ہو گیا مستغرق ہو گیا اور لوگ کو توڑے تے میرے نبی دے حسنو جس ایڈا محب ہویا ایڈا محب ہویا اپنے آپنوں ملامت کردہ تے حسن ہندہ پتا کیا اندھا ہے اور تو کہنے حسن دے پچھے پی آئے اصل حسن دے آئے اور تو کہنے حسن دے انگلہ کردہ پھر نہیں اصل حسن دے آئے عبداللہ 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 فرما دے رہے آنج حضور دے حسنو محب مستغرقے اور حضور نو بیکھی جا رہے مکہ دی مٹھی مٹھی ہوا چل دیئے پھئی آئے ہاں مکہ دی مٹھی مٹھی ہوا چل دیئے پھئی ہوا دے حلکے حلکے جھونکے عبداللہ 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 فرما دے رہے ملاتی یو ہوا دے حلکے حلکے جھونکے دے نال میرے نبی دی واللیل دی کالی زلف او خم کھا کے ودوہا مکھرے نو چوم دیئے پئی حضور دے ودوہا مکھرے نو چوم دیئے پئی آؤ پینڈ والے عالم تخیر ویچ عبداللہ ابن مسعود ابو اتے جائیے اے میرے حضور دے غلام تو سوید دے اوپے حضور دیئے زلفان ودوہا مکھرے نو چوم دیئے پئی کڈیاں کو سوڑیاں لگ دیئے سب زلفان تے میری محبت آن دی عبداللہ ابن مسعود کیا کیا ہوئے گا آپ نے فرمایا کہ دنیا والی ہو کی تانو میں دے سامن جناب کچھ نہ کچھ دے بولو تے صحابی رسول بولی ان کے زلفان مدنی دیا اے زلفان مدنی میں بہتا ہوتے نہیں جاندہ جتے تس ہوتے آکے پڑھ لئی نا عبداللہ ابن مسعود فرما دے دنیا والی ہو زلفان مدنی دیا تانو سارا شیر ناوے تے نہ پڑو کم از کم زلفان مدنی دیا اے میرے نہ مل گیا کھو زلفان مدنی دیا اے زلفان مدنی دیا اے نہ زلفان دی وکیری شان واوا اے نہ زلفان دی وکیری شان واوا کھل جاول جدوں نازل ہلدے کریا اے زلفان مدنی دیا عبداللہ ابن مسعود نے آگے کیا کھووے گا دنیا والی ہو اے نہ زلفان چ جیڑا چیرے اے نہ زلفان چ جیڑا چیرے اے نہ زلفان چ جیڑا چیرے دو چگ اے نائی اسیرے زلفان مدنی پڑھ چھڑو حضور دا دکھرے زلفان زلفان عبداللہ ابن مسعود دس سو حضور دیا زلفان کیسی زلفان مدنی دیا اے زلفان مدنی دیا اے زلفان مدنی دیا اے عبداللہ ابن مسعود جس لئے تس سو حضور دیا زلفان مدنی دیا اے صحابیر رسول نے کیا کیا یوں میں کہا اے دنیا والی ہو اے نہ زلفان تو میں جلد وارا اے نہ زلفان تو میں جلد وارا اے نہ زلفان تو میں جلد وارا ذرا ویکھو میرے وال اے نہ زلفان تو میں جلد وارا حسنین دیا دیان مہارا ذلفان مدنی دیا جدی زبان ٹھیکے دعوتوں لوئے ذلفان ذلفان اگے حضور دے غلاب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آنڈی اوڑ گے اے نہ زلفان دے جیڑا اماما اے نہ زلفان تے جیڑا اماما اے نہ زلفان تے جیڑا اماما تو چک کردہ سلاما ذلفان مدنی دیا اے نہ زلفان دی بکھری شان باوا کھل جاول جدوں نازل ہلڈے قریا اے زلفان اللہ نہیں نارہِ سالت نارہِ خیدری نارہِ تحقیق نارہِ غوثیہ حضمت اور شانِ مصطفی حضرات توجہ اب دلالہ ابن شروع فرمان دیو آنچ کر کے نا حضور نے وکھنا شروع کر دیتا سبحان اللہ نہ آپ بے سواد دے ہو نہ انہوں میں نو کرو سبحان اللہ فرماؤ میں وہ سارا منظر توڑے زین میں جتارنا چاہتا اوہ بیٹا چھڑ دے میرے اے کو نہیں کھڑ دا کوئی اب دلالہ ابن شروع فرمان ملا دیو آنچہ حضور نوویندہ پہا خوب گیا میرے نبی دے حسنویچ مہا ہو گیا حضور دے حسنویچ حضور تھوڑی دے رکے حضور اگے چل پہ میرے نبی دے پیچھٹو روپیا سنیو جدر جدر حضور جان نا اے مغر 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 حضور کس ہے صحابی دے کر جان اے پیچھے پیچھے جائے حضور صحابی دے کر دے اندر چلے جان اے آتھمان کے بار کھلو روے حضور پھر مسید تو مسید تو مسید دے جان اے پیچھے پیچھے جائے حضور مسید دے اندر چلے جان اے آتھمان کے بار کھلو روے اور سنیو جس لئے حضور مسید تو باہر آن پھر پیچھے ٹرپوے انہوں آٹھ دن ہو گئے میرے نبی دے پیچھا کر دے کنے دن ہے آٹھ دن اٹھ دن ہو گئے تو حضورتہ پیچھا کر دیا جس لئے اٹھوان دیارا آیا تیرے تھے میرے بدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا مکہ اجرت کرو تو مدینے چلے جاؤ سرکار مکہ تو مدینے چلے گئے سنیو جس لئے سرکار مکہ تو مدینے آئے ایدہ مبوب اکھاں تو دور ہو گیا یہ تھے تڑپے یہ تھے مچلے حضورتہ فراق بے قرار ہو گیا سنیو ایک دن گزرے دو دن گزرے چار دن گزرے آٹھ دن گزرے سنیو دن گزر گیا دس تو عیدی ہو گئی بس جس لئے دس دن گزرے منڈے علی بس ہو گئی حضورتہ جدائی وچ تڑپ کے مجھپور ہو گئے بے قرار دا پلکل حضورتہ بغیر ایدہ جینا محال ہو گیا جس لئے دس ماں جاڑا ہے نا حضرت عبداللہ بن فرماد نے ایدہ ایک چاچہ سی اس چاچہ دا بڑا لنبا چڑھا کاروبار سی بڑا وسیع وریز اور مزیدی باتیں ہوئے کہ سارا کاروبار منڈا سام دا سی ایدہ ہینڈ آوروں نے کیتا سی ایدہ سپردوں نے کیتا سی اچھا جس نے دس ماں جاڑا ہے نا پینڈا لے منڈا مجبور ہو کے نا دل دیتھو بے بس ہو کے حضورتی جدائی وچ تو آگے اپنے چاچے کو آگے اندھا چاچہ ہوندھا جی بیٹا ہوندھا چاچہ میں مدینہ جانا ہے رات دے ایک وجہ دو سوکھا میرے کوئی نہیں ہونا ایس تو آگے میں آسان نہیں کر سکتا میرا شریح ہوندھا سمجھ آوے تیتا ہی سبان اللہ نہ آوے تیتا ہی سبان اللہ ایس تو آگے آسان نہیں کر سکتا اب دللہ ابن مسلم فرمانی ملاتی ہو دس میں جانا پر چاچے کو لاغیا چاچہ ہوندھا جی بیٹا ہوندھا چاچہ میں مدینہ جانا ہے سنیوں نے نہیں کر سکتا چاچہ کان دے کھول کے میری گھر سکتا خبردار مدینہ جانا ہے تو جانا ہے تو بڑی دور دی گھر لے تو مدینہ دا نام ہی لے آنا تے پتہ ہی نہیں ملا سارا کاروبار تیر کھولے میں لکھتا کاروبار تیروں دیتا ہے ملٹوں پہلے واپس لماں گا مدینہ جانا ہے تو خبردار جس لئے انہی گھر کتی بے چاچے نے پڑا دی سے باغ سویرے اپنا کاروبار آپ سامنے نہیں چاچہ سویرے اپنا کاروبار آپ سامنے نہیں میں سویرے مدینے ٹھوڑ جا نہیں چاچے وہ کیا ہے مدینہ تھی میرے کے دی بولیے ہی نہیں یہ جڑا جواب دیں دے نا پہا کچھ رولہ ہے کچھ پرابلم ہے کچھ مسئلہ ہے کچھ مسئلہ پیچھے ہے چاچے دوجہ پتہ کھڑے خبردار مدینہ جانا ہے گل سنو میری پتہ نا میری یہ پیڑ بکریاں اونٹ اجڑا دے اجڑتے وارے دے وارے سارے تیرے کولنے تو نانت لے مدینہ دا میں ہرشے واپس نہیں لے دیکھ چاچے نگل پیا کرے سنیو آپ پر چاچے دو آندھا ساکمیٹ سویرے اپنا مال آپ کھوڑے نہیں میرے اللہ پہوڑے بجے پکھے مارجن میں سویرے مدینہ ٹھوڑ جا نہیں چاچے وے کیا ہیں منڈا تڑاک تڑاک جواب دیندہ پیا مطا پٹھ خلق پیا منڈا میرے تھو جاؤو تھے نہیں چاچے تیجہ پتہ کرے آندھا خبردار لگ گیا تو میرے لگا کھاو گل سنو میری میرا سونا چاندی ہیرے جوہرات پتے نا سارے تیرے کولنے تو نانت لے مدینہ دا سب مال واپس لے مانگا عبداللہ ابن صورت فرمانے ملا دیو حالے چاچے نگل پہ کرے منڈا کھرول مو کر گیا ماں وہ چاچے دا سونا چاندی ریا اے دی ماں نے گتریان دے تھے لیا اندھا بھاڑا چاچے مال پورا کر لیا میں مدینہ ٹردہ بھی سوے رہے اوے گھرت مند ماما دے گھر مند پترو جس رہے گل لے تھی ہے ہی نا چاچے ہینڈز اپ کر گیا بس گیم از اوور میرے اتھو منڈا نکل گیا بس ایک فرق یاد ہو میں نے تھرڈ کر رہا سے ٹھیک جا چاچے دو اے کبردار تیرے جسم تے جڑے کپڑے لے نا تے تیری پہری جڑی جتی ہے اے میرے مال دیئے اے میری کمائی دیئے تو نہ دلے مدینہ دا تیرے میں سرے بزار ننگا کرنگا اپنا جتی کپڑا اتراؤں گا سنیوں لے چاچے نگل پہ کرے پڑو عدیش پاک اے منڈا دھوڑیا گھر وال جا کے گھر دے دروازے دے پچھے لو کے نا وہ ملادیوں انہیں کمیز اتاری حولی بولو تھوڑا جا انہیں کمیز اتاری انہیں تامت اتاریا انہیں جتی اتار کے باہر سٹی آندا اماں کوئی کپڑا دے ستر کے جنواز دے اے دی ماں نے اپنا دپٹہ سٹیا ملادیوں نے ماں دا دپٹہ دو ٹکڑے کیتا ادھا لک من کے ستر کاج لیا ادھا گھر وچ باہ کے نا دروازے پچھوں نکل کے رو کے آندا ماں میں مدینہ جانے ہیں نہیں ماں میں مدینہ جانے ہیں اور سنیوں اے چاچا کھلوتا ہے اے دی ماں کھلوتی ہے اے منڈا آپ کھلوتی ہے اور مدی بات پتہ ہے چاچا بھی کافر ماں بھی مشرقہ منڈا آپ بھی کافر ہے منڈا مسلمان نہیں منڈا خود بھی کافر ہے تیر رٹا ایسوں میں مدینہ جانے ہیں کبول یہ دی کڑیدہ پتہ کوئی نہیں کیڑی تو ادھر بولنے ہو تو نگاہ کرم اڑکے بیڑا ہی پاہر ہو جائے گا راتلائی شو میں مدینہ جانے جس لئے رویا نا اکھا ہمیں چوانشو منڈا تڑپے نہیں ماں میں مدینہ جانے ماں مڑمان دی ہے نا لوگ کو ماں پھر ماں ہے نا پا میں کافر دی ہو وہ کہا نا میرا پتر تڑپ دے پیا مچھل دے پیا ماں پتہ کیاں دی ہے پتراؤ تھے کدھے کوئی جانے ہی وہ میرے بچیاں ہوتے کاؤں نہیں کدھے کوئی جانا ہی ہو دا کوئی اتا پتہ کوئی تھانٹ کانا تے ملا دی ہونا آشک اپنے مبوب دا تارف کیوے کراندہ ہے پیا آندا کیے پیا میرے نبی دلولہ مدرہ توجہ فرمائیو منڈا روکے آندا ہے ماں میں مدینہ جانا ہے اب ماں میں مدینہ جانا ہے یہ دی ماں پوچھ دیئے بچیاں کدھے کوئی جانائی گاؤنیوں تھے ہو دا کوئی اتا پتا تھانٹ کانا اکھا میں چوان سو جاری ہو گئے تیروں کیا دنی میریے مہا عرب شریف اج سونا ماہی وصدہ اے عرب شریف اج سونا ماہی وصدہ اے اوئے عرب شریف اج سونا ماہی وصدہ اے پڑھلو محبت اے نال عرب شریف اج سونا ماہی وصدہ اے عرب شریف اج سونا ماہی وصدہ اے نی میریے مہا اپنا دیس فتا و مدینہ دس دہ اے اوئے اپنا دیس فتا و مدینہ دس دہ اے جیدی ماہیاں دیئے بچیاں ہو رو دی کوئی شان وہ دی شفت کیے رو دا کمحال کیے جے ملڈا کیاں دہ نی میریے مہاں پھلا نال جنگے را پھر دیاں جان دیاں نی میریے مہاں جدو مدینے والا سونا حسدہ اے جدو مدینے والا سونا حسدہ اے نبیدو گھلا موتو جو فرمائیو یہ مونڈا رہوندہ اے نی مہاں میں مدینے جانا اے امہ میں مدینے جانا اے ماہیاں دیئے بچیاں چلا جاؤ یا پترہ چلا جاتے نو میں روک دی رہی سنیو ٹرپیا مدینے پھاک وال ادہ تو پٹا ماہ دل اکبر نے آئے ادہ گالوے جب آئے آئے مدینے شریف وال ٹرپیا تیہاں دینا دی مسافت دے کرنٹو باغ جس لئے مدینے دے گلیاں بھدارا مچے آیا مدینے دے چوکاں چورستیاں مچے آیا یقینن صحابہ اکرام نے آکے آنڈ آئے اوے مدینے شریف دیو لوکاں اوے مدینے پاک دیو لوکاں اوے مدینے شریف دیو لوکاں چاند دن پہلے مکے وچو ایک سونے مکڑے والا اس مدینے آیا ہے مدینے والیوں اس سونے دا گھر کے تھے صحابہ فرما دے پرہنیاں اوہ سامنے حلہور دا آستان آئے اے ٹردہ ٹردہ نبیدی مسجد دروازے تے آگیا جرہوے کھو میرے وال حجہور ممبر تے بیٹھے ہوئے اینے صحابہ دا مجمائے سامنے میرے نبیدی مسجد دا بین دروازے آکے دروازے تے کھڑایاں گیا اے تنیا والیوں انہیں نظر اٹھا کے ویکھیا ممبر تے بیٹھا اینوں اپنا مبوب نظر آگیا اپنا مبوب نظر آگیا اکھا میں چوانس ہو جاری ہو گئے چیخ مار کیا دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے نبی نے نظر اٹھا کے ویکھیا اوہ میرا مکہ والا یا شک آگیا ہے میرے حضور ممبر تے بیٹھے بیٹھے حضور نے حج کر کے پازو کھول لے تے حضور کی فرما دے رہے اوہ میرے دوانے آ رب دے یار دے سینے نل لگ جا رب دے مبوب دے سینے نل لگ جا اے نلے ٹڑتا یوں ڈائے نلے رونتا یوں ڈائے آ کے میرے نبی نو چپا پا کے آ دے یا رسول اللہ اس تو پہلے کہ میری زدگی بے وفائی کر جائے میرے نبی دا کلمہ پڑھا کے اپنا اولام بنا لاؤں میرے نبی دا کلمہ پڑھن تو بعد سنیوں میں نوی جا لگ دائے حضور دا کلمہ پڑھن تو بعد اپنی جڑیے مقدرہ تے ناز کر دا اپنے بختہ تے ناز کر دا ہوئی ہوئی اندھا ہوئے گا لوگوں کے تو دنیا میں کافی سہارے ہیں لوگوں کے تو دنیا میں کافی سہارے ہیں لوگوں کے تو دنیا میں کافی سہارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں جدا جدا حضور نل جڈی محبت اس محبت لکھے گا ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں نبیدہ کلمہ پڑھ کے آندھا کیوں ہوئے گا یہ مدین دے لڑیا رکھ لے نہ برم میرا محشر میں میرے آقا کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر نبیدہ گلاموں آؤ نبیدہ پیار کرنے والیوں اسی حضور دے نہ کر نبیدہ اہلِ بیعت دے نہ کر تو پھر کیوں نہ یہ سیاں کیے پنجتن کے کرانے کا چب سے میں ہوا نہ کر پنجتن کے کرانے کا چب سے میں ہوا نوکر چب سے میں ہوا نوکر اس وقت سے اپنے دو وارے ہن آرے ہیں اس وقت سے اپنے دو وارے ہن آرے ہیں آکے نبیدہ کلمہ پڑھ کے حضور دا گلام پڑھ کے آندہ کیوں ہوئے گا آندہ کیوں ہوئے گا قربان تیری شان پر حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا صدقہ تیری نالین کا صدقہ تیری نالین کا اپنے تو گزارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سر کا نبیدہ کلمہ پڑھ کے حضور دا امتی بنے ہیں عدی حدیث میں بیان کر سکے ہیں عدی انشاءاللہ پھر قدی زندگی چیز تفاق ہویا اے بقیہ عدی میں تنہوں پھر سنا دیا گا اللہ تعالی میری عدی عدی قبول فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علینا سبحان اللہ مصطفی جانے رحمہ پہلا خون سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جسوہاں نے گھڑی گھڑی چمکات ہے باقا چاں جسوہاں نے گھڑی چمکات ہے باقا چاں مصطفی جانے رحمہ پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدہ سیدہ تہرہ تیبہ تہرہ سیدہ سیدہ تہرہ تیبہ تہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ یا اللہ تیرہ ذکر کیتا ہے تیرے محبوب دا ذکر کیتا ہے تیرے محبوب دا ذکر کیتا ہے اپنی بارگاست قبول فرما یا اللہ جی منہ پینڈوالیاں تیرے نبی دے ذکر دی معفل وہ بات کیتا ہے نہ دے کھرا نہ تو وہ بات اشاد فرما یا اللہ جیڑے میرے جس جس دوست نے جس جس طریقے دینا جو جو کوشش کر کے کاوش کر کے رب العالمین خرچ کر کے اجدہ خوبصورت پروگرام سجا کے یا اللہ جتنے بھی حضورت غلام تشریف لیا انہیں سب دا آونا قبول فرما قدم قدم تے عجر عظیم اتا فرما تنگ دستنیاں تنگ دستنیاں دور فرما پریشان حال دیاں پریشانی دور فرما مولا بیماران شفائی کلی اتا فرما بے اولادان اولاد نرین اتا فرما جتنے بھی سی اور قیدہ حضورت غلام اس دنیا تو چلے گئے انہیں سب دی بخشش فرما یا اللہ میرے مسلک دے علامات یا عمران دے اندر برکت اتا فرما قبلہ کاری کفایت صاحب نو دن دگری ترات چکنی ترقی اور برکت اتا فرما یا اللہ ہر حضورت غلام دی خیر فرما مسلک حق اہل سنت و اجماد دا بول بالا فرما حضورت دی سچی اور سچی محبت غلامی نصیب فرما پیر زیاء المصطفیق صاحب نو رب العالمین صحت و تندرستی و زندگی اتا فرما بسیت و افیت ننو قائم و دائم فرما جتنے بھی حضورت غلام تشیر لین سب دی خیر فرما صل اللہ تعالی اللہ حبیبی خیر خلقہ ہی محمد و علیہ و صحاب جماعین بھی رحمتی کا یا رحمت